السلام علیکم سیٹو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم ٹائم سیم شورٹ کٹ کیس کے بارے میں جانے گے جو فلٹر سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کے کام کو کافی تیز کر سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کو مایکروسوف ایکسل میں کس طرح یوز کیا جاتا سکتا ہے جو پہلی شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول شفٹ ایل جو کہ فلٹر اپلائی کرنے کے لیے ہوتی ہے جیسے ہی آپ اس وقت میرے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس ٹیبل میں فلٹر اپلائی کرنا ہے تو آپ سمپل کنٹرول شفٹ ایل پریس کریں گے تو آپ دیکھ رہے کہ ایک ڈاؤن ایرو آرہا ہے جس کا مطلب ہے کہ فلٹر اپلائی ہو گیا میں جیسے اس پر کلک کرو گا تو فلٹر کے مختلف آپشن آن ہو جائے گے دوسری شورٹ کٹ کی ہے آپ آلٹ اور ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو یہ جو مینیو ہے یہ آٹومیٹکلی اپن ہو جائے گا آپ کو اس پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آلٹ پریس کریں اور ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مینیو آٹومیٹکلی اپن ہو گیا تو یہ شورٹ کٹ کی ہے کافی اچھی یوسفل شورٹ کٹ ہے جو آپ کو فلٹر میں کام آئے گی تھرڈ شورٹ کٹ کی ہے آلٹ ڈاؤن ایرو اور ای اگر آپ پریس کرتے ہیں تو یہ ڈائریک سرچ میں چلا جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں یہ ڈاؤن ایرو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں ایک مختلف اپشنز ہے جس میں ایک سرچ کا اپشن ہے اگر آپ نے کوئی یہاں سے پروڈکٹ کو سرچ کروانا ہے تو اس کو کس طرح میں شورٹ کٹ کی کے ذریعے کر سکتا ہوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ فلٹر اپلائے کر دے تو آپ آلٹ ڈاؤن ایرو اور ای پریس کرے گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈائریک سرچ پر آ جائے گا اور آپ یہاں فارسپل میں نے یہاں لکھ دیا LCD جیسی میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ LCD جو LCD کی پروڈکٹ ہے وہ ساری ڈسپلے ہو گئی تو اس طرح اگر آپ دوبارہ سرچ پوکس میں جانا چاہتے ہیں آلٹ ڈاؤن ایرو ای جیسی پریس کرے گے تو اس وقت میں مونیٹر کو سرچ کرواتا ہوں جیسی میں نے مونیٹر کو سرچ کرا کر انٹر کیا تو آپ دیکھ رہے کہ جتنے بھی مونیٹر تھے وہ آ گئے آلٹ ڈاؤن ایرو ای جیسی میں نے پریس کیا تو وہ سرچ بوکس پر آ گیا یہاں میں نے LCD دوبارہ ٹائپ کر دیا اور انٹر کیا تو LCD کی تمام پروڈکٹ آ گئی تو اس طریقے سے آپ فلٹر میں یہ فلٹر کو کوکلی اپلائے کر سکتے ہیں آخری جو شورٹ کٹ کی ہے آلٹ ڈاؤن ایرو اور سی جو کہ فلٹر کو مثلا میں نے اس وقت اس میں یہ فلٹر لگایا ہے اور اگر اس فلٹر کو مجھے کلیئر کرنا ہے دوبارہ نورمل پوزیشن میں آنا ہے تو اس کے لیے میں آلٹ ڈاؤن ایرو اور سی پریس کروگا تو وہ فلٹر کلیئر ہو جائے گا فلٹر ہٹ جائے گا اگر آپ کوئی بھی فلٹر لگاتے ہیں سرچ سے میں اس وقت لگاتا ہوں آلٹ ڈاؤن ایرو ای جیسی میں اور LCD لکھوگا انٹر کروگا تو LCD آ گیا اور میں آلٹ ڈاؤن ایرو اور سی پریس کروگا تو فلٹر ہٹ جائے گا تو اس طریقے سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ تینکس فور ووچنگ تینکس فور ووچنگ تینکس 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 موسیقی